کہاں بنائی جی کوئی؟ فیصلہ باد فیصلہ باد میں؟ آپ فیصلہ باد سے آئی ہو پھر؟ بس بیٹا ادھر ہمارا تبادلہ ہو گیا تھا اس لئے فیصلہ باد چلے گئے نہیں اب فیصلہ باد سے اسلام آباد کیسے آئی ہو؟ یہی تبادلہ ہو گیا تھا ہمارے اچھا تبادلہ ہو گیا تھا ہاں فیصلہ باد تو بیٹے ابھی آپ کو نہیں پتا کی ذنہ ہے آپ کے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ ایک تقیر ایک تصیف ایک تصیف ایک تقیر ایک تصیف اور ایک نوید یہ آپ کے سارے بچے ہیں اور یہ بڑے بڑے ہوں گے اب تو ہاں دوتے پوتیوں والے ہوں لیکن میں نے نہیں دیکھے پوتے پوتیوں آپ نے نہیں دیکھے تو بچوں سے آخری ملگات کب ہوئی آپ? ہاں؟ آخری دفعہ کب ملی ہیں آپ بچوں سے؟ بچوں سے کب ملی ہیں آپ؟ بہت دیر ہو گئی چالیس سال ہو گئے باپ مارے کو اس کے بعد پھر تالہ کھل گیا پھر میں بچوں کو سکودوں میں دا کر لیا ان کو پڑھایا ہے ایک انجینئر بنایا ہے ایک پروفیسر بنایا ہے ایک بچہ انجینئر ہے ایک پروفیسر ہے ایک ڈاکٹر بنایا ہے لڑکیوں کو دونوں کو پسٹر میں دا کر لیا تو میں ادھر ہی جو کچھ بننا پڑا ہے ادھر ہی جو کچھ سیکھنا کئی لڑکی ہیں اب شادی شدہ ہوگی ہاں ان کے پوتے پوتے تو وہ کی دے رہے یہ سب لوگ کی دے رہے ان کے بچوں کے بچوں کی بچہ دیا ہوگی یہ میں نے نہیں دیکھتے پتہ نہیں یہ نہیں پتہ اس نے سر گھر سے نکالا سارا ایک کنیڈا گیا اس کا بیٹا اس کا ادھر کوٹی تا باہر ہمارے لے کا ان بڑی اما کا وہ کوٹی ان نے تین منزل کا تا چار دکانی تا نیچی جیٹی روڈ کے اوپر کس جگہ بھی وہ مجھے نہیں پتے اس کا دمات مجھے بتا رہے اس کا دمات کا ناثر نام ہے سیدپور روڈ پہ رہتے میں اس کو بہت زبردستی صدر لائے لیکن وہ پھر باگ گیا اچھا وہ کیا کرتے ہیں اس کا بیٹی وہ دا خانے میں کوئی بڑا باغویا ہے سر اچھا وہ میں نے لائے اس کا بیٹی بھی لایا اس پر سورات کو اس کا دمات بھی لایا وہ کہتے ہیں ہم اس کا کچھ کرتے لیکن وہ نہیں کرتے وہ کہتے ہماری امی اور یہ دونوں دیورانی ہے افس میں اس کا بچپن سے خلاف پر جئے نہیں اس کے بچے کھاں ہیں اس کا بچے ایک سعودیہ میں بچوں سمیت اس کا کوٹی بیچ کے چلا گیا اور اس کا کنیڈا میں ایک کنیڈا میں ایک کنیڈا میں ہے اور ایک بیٹی ہے اس کا سیدپور روڈ پر اس کا گھر ہے اچھا خاصا ادھر اچھا خاصا اس کا دکانی ہے اچھا خاصا اس کا خواہن میں جو ہے وہ داخانی میں بابو ہے صحیح ہے سر لیکن وہ پرورش نہیں کرتے وہ اس وجہ سے کہ اس کا سارا کچھ نظام اس طرح اپنے بات بوتا ہے دن میں یہ تین مرتب ہماری یہ بڑیز کا سلوار سلواری خزمت اور اس درسی نیچی دوتے اسی طرح رات کو بھی دوتے یہ ادھر دکان میں پڑھا تھا تین رات اس درسی شیمجید کسان میں ایک چپل کا دکان ہے اس میں تین رات کو زارا او سر دیکھر 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 پھر میں نے وہاں سے اٹھا کے لاکے لاکے ادھر گھر لکھتے اچھا تو یہ سید پور کا جو اس کے بیٹی رہتی ہے آپ کو پتہ ہے مکان نمبر کا پتہ ہے پون نمبر اس کے پاس بے اور میں نے بھی اسے نمبر لے مکان تھی پون نمبر اس کا رہے ہیں ننی نام ہے ننی جو خالپا روڈ پہ رہتی تو وہ آپ کو کیوں نہیں رکھتی اپنے پاس میں پہلے اس کے جاب تھی اس کی درانی میری درانی جو ہے اس کی ساک وہ ماں بیٹے ایک ہیں وہ میرے بیٹے یہ کہتے ہیں وہ مجھے مار لے قتل کرے وہ مجھے اس کو نہیں دینا بھائی ابھی لیکن یہ کہتے ہیں امی کا اس کو مجھے نہیں دینا کسی کو بھی میں ادھر خوش ہے اور مجھے ادھر ادھر سنبھال لے بس آپ اس کو رکھیں جب ان کے بیٹے وغیرہ آئیں گے تو پھر بات کریں گے ٹھیک ہے امی جی آپ ادھر رہیں ہیں کوئی مستانی ہوگا خیال رکھیں گے آپ کا لیکن آپ کے جو بیٹے ہیں نا باہر سودیرب میں ان کا نمبر نہیں ہے آپ کے پاس ان کے ساتھ پون پہ بات ہوتی ہے بہت بڑی باپ مرن کے باہر ہی سپا ہو گیا ساری جائدات میری بیٹے کے آپ کی جائدات بیٹے کے باہر چلے گی چلے گی پتہ نہیں لا پتہ کہاں کہاں نہیں حضرات یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے یہ کیا ستیال ہے آپ کی عمر کتنی ہوگی اس وقت جب پاکستان بنائے میں دس سال کی تھی جب پاکستان بنائے آپ دس سال کی تھی اس کا مطلب ہے کہ آپ اسی سے اوپر ہیں اس وقت جی سچی سال اسی سے اوپر ہیں میری صحت اچھی تھی پر بچوں کی پریشانی ہونے میں نے حضرات یہ اسی سال سے اوپر کی خاتونیں اور یہ جو میرا پلعظم ہے یہ ان کو باہر ایک دکان سے بری حالات میں بہت سردی کے حالات میں ملی ہیں یہ اپنے گھر میں لے کر آیا یہاں پہ یہ خود غریب آدمی ہے اور اس کے حالات بھی نیچے نہیں ہے میں اگر یہ ویڈیو ہم شیئر کر رہیں گے اگر ان کے بیٹے جو سوڈی عرب میں ہیں اور دوسرا بیٹا کہاں پہ ہے کنیڑا پہ ہے کنیڑا پہ ہے وہ بچے اگر دیکھ رہے ہیں تو مہربانی فرمائیں اپنی بڑی ماں کی خدمت کریں اور جنت کمائیں بجائے یہ کہ یہ گھر گھر جو ہے یہ اس طرح بھائی اب میرا بھائی ہے کیپٹن ہے پی آئیے میں سر جی ہمارا یہ کمرہ اندر تین چار پہیں پڑھیں وہ تہیدر آجاو یہ بیٹا کیپٹن ہے پی آئیے میں بھائی ہے بھائی ہے آپ کی خالہ داد بھائی خالہ داد بھائی کیا نام ہے ان کا سفدر سفدر ان کے کوئی وہ بھائی نہیں ہے کزن ہے وہ بھائی نہیں ہے سکا کزن ہے وہ پتہ نہیں کراچی میں کدھر رہتے ہیں پی آئیے میں پی آئیے میں ہاں پی آئیے میں آچھا اچھا وہ پھریں ان کے دیوٹی ہے آچھا وہ بھی نے آپ کو پوچھ رہا ان کو پتہ نہیں کیا نام بتایا ان کا سفدر سفدر کہہ رہی ہے پی آئیے میں ان کا بھائیہ یا کزن ہے جو بھی ہے اگر وہ سن رہے ہیں تو وہ ان کو وہ رابطہ کریں اپنے اور بہن کو ان کا ان کو لے جائیں ان کو سنبھالیں اور اگر کے بیٹے سن رہے ہیں کہاں جہاں پہ بھی ہیں تو بیربادی سنبھائیں بہت میرا بڑا پس ادھر جائے گا بالکل جب تک آپ کے بچے نہیں ملتے ہیں یا آپ کے بھائی آپ کو نہیں لیتے ہیں آپ یہاں پہ رہیں گے ہم خیال کریں گے ادھر نہیں ہوں نہیں اچھا خاصہ سر جی میں یہ ماں کسی طرح ماں سے بھی اس کا میرے زیادہ خزمت کا ہے یہ میری زمین ہے آپ میری زمین پر ہے یہ سرونٹ کوارٹل میں یہاں پہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں مجھے انہوں نے بتایا تو میں آیا ہوں دیکھنے کے لیے آپ پہ پی آئی اے والے کیپٹن کا پتہ کر سکتے ہیں میں پتہ کروں گا پی آئی اے والے جو سفدر نام بتایا آپ نے سفدر سفدر پی آئی اے کے ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں آپ کا نام کیا ہے ممتاز بیگم ممتاز بیگم ان کا نام ہے حضرات میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اگر ان کے بھائی یا بہن جو بھی ہیں بیٹیاں جو ہیں وہ ان سے ملقات کریں اور ان کے معاملات ٹھیک ہوئی ہیں بہت شکریہ کتنے باد کی سمتی